موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے میں بناوں گی آج بہت ہی مزیدار سے پیزا بریڈ سینڈویچ تو اس کے لیے سب سے پہلے چکن میرینیٹ کر لیتی ہوں ایک پاو چکن میں میں نے دو ٹیبل سپون چکن تندوری مسالہ اور ایک ٹیبل سپون لیمن جوز ڈال لیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے چھوڑ دوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے بونلیس چکن لی ہے میں نے اور اس کو بہت چھوٹی چھوٹی کیوبز میں کٹا ہے تاکہ اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے تو چکن جو تھا وہ ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں اس کو پکا لوں گی پہلے اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک پین اور پین میں ڈالوں گی میں تقریباً ایک ٹی سپون کے گریپ گھی آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اچھا گھی جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو جو میرینیٹ کی ہوئی چکن ہے وہ اس میں شامل کروں گی اور پھر میں اس کو پکا لوں گی اور یہاں پر میں آپ لوگ اسے کہوں گی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن ضرور پریس کرئے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرئے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں تین سے چار منٹ میں ہماری جو چکن تھی وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ اچھی طرح سے گل بھی چکی ہے تو اس کو اب میں نکال لوں گی چکن کو میں نے نکال دیا ہے اور اسی پین میں میں نے ڈالی ہے آدھا کپ میرے پاس ریڈ گرین اور ییلو بیل پیپر تھی جس کو بہت فائن میں نے جاپ کیا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی کیوبز میں تو ایک منٹ کے لیے اس کو بھی میں اسی گھی میں بھون لوں گی تاکہ جو فرائنگ پین کے ساتھ مسالہ تھا وہ اس کے ساتھ لگ جائے یہاں پہ چولا میں بند کر دوں گے اور اس میں ڈالوں گی ایک درمیانے سائز کی انین اس کو بھی میں نے فائن چاپ کیا ہوا تھا اور انین شامل کر کے مکس کرنے کے بعد اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اوریگینو پاوڈر اور اوریگینو پاوڈر ڈال کے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اس میں باقی میں نے کوئی مسالہ نہیں ڈالا کیونکہ چکن میں میں نے جو تندوری مسالہ ہے وہ کافی زیادہ کونٹیٹی میں ڈالا تھا تو یہ اچھی طرح مکس کر کے اب میں اس میں چکن ڈال دوں گی چکن کو میں نے تھوڑا ریشک بنا لیے تھے یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کر کے ہم چیز جو ہم سینڈوچ بنائیں گے چکن کا اس کی ہم فیلنگ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر ہماری فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم سینڈوچ بنا لیتے ہیں اس کے لیے لیا ہے میں نے سب سے پہلے بریڈ اور بریڈ کے اوپر ہم لگائیں گے پیزا ساس اچھی طرح سے بریڈ کے اوپر پیزا ساس پھیلا لیں گے اور پیزا ساس لگانے کے بعد اس کے اوپر میں رکھ لوں گی چیڈر چیز اگر آپ کے پاس قدو کش کی ہوئی ہے تو آپ وہ استعمال کر لیں میرے پاس کیونکہ سلائسز تھے تو میں وہ ہی استعمال کر رہی ہوں اور چیز کے اوپر ہم اچھی طرح سے چکن اور بیل پیپر کی جو فیلنگ بنائی تھی وہ رکھیں گے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر رکھوں گی موزریلا چیز موزریلا چیز کی بھی میرے پاس سلائس ہیں اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھ کے آپ چاہیں تو اسے طوے پہ بھی گریل کر سکتے ہیں چاہیں تو سینڈویچ میکر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے ہمارے جو سینڈویچ ہیں وہ بن کے ویڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ